ملبن اسٹریلیا اور ان پارٹیوں نے آپس میں ہاتھ ملایا جو ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی روادار نہیں تھی فتح جمہوریت کی ہی ہوئی ایک چھوٹے صوبے سے چیئرمن سینٹ آنا ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اس کے ساتھ سینٹ کے جو انتخابات ہیں اور سینٹ کے جو چیئرمن کا طریقہ کار تھا وہ پاکستانی سیاست پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ کر چلا گیا لیکن اگر آپ اس کو بغور اس کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ایک بہتر قدم تھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پاکستانی سیاست پر ان دنوں میں جو واقعات ہوئے ان پر اگر نظر دڑائیں تو خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکنا میاں محمد نواشری کو جوتا لگنا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر تین بار جوتا پھینکنے کی ناکام کوشش یہ ان دنوں کی سب سے بڑی ہیڈ لائنز تھی ناظرین آپ کو سیاست میں چاہے جتنا بھی اختلاف ہو ہمیں بلو دا بیلٹ ہٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے عمران خان صاحب کا کرکٹر اور کردار پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں ان کی شادی سے لے کر ان کی ذاتی زندگی تک کوئی چیز نہیں چھوڑی لیکن خان صاحب نے کبھی جوابی وار اپنے مخالفین کو اس طرح نہیں دیا اسی لئے جب میاں صاحب پر جوتے کا واقعہ ہوا تو خان صاحب فوراں ان کی مضمت کے لیے فوراں آگئے لیکن دوسرے جانب اگر آپ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں تو میاں صاحب کو جوتے لگنے اور خواجد صاحب کی سیاہی لگنی کے واقعات میں تحریک لبیک کا ذکر جو ہے وہ نمائن نظر آتا ہے جبکہ عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک کرنے کی کوئی وجہ بظاہر نظر نہیں آتی شاید مسلم لیگ نون کی قیادت عوام کو یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ ختم نبوت اور تحریک لبیک سے ان کا کوئی کسی قسم کا مقابلہ یا پرابلم نہیں ہے لیکن یہ حقیقت پاکستانی وہاں بہت اچھی طرح جانتی ہے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے آج ایک بہت بڑے بے باق اور ندر لیڈر سے جنہوں نے اسیمبلی میں اپنی تقریروں سے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا انہیوانوں کو اور اس کے علاوہ وہ جب باہر بات کرتے ہیں تو ان کا موقع ساری دنیا کو پتا ہے کس طرح وہ بات کرتے ہیں جی ہاں میں بات کروں علی محمد پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے لیڈر ہے آج ہم ان سے بات کریں گے سینٹ الیکشن کی اور بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بلکم بیک ناظرین میں اس سے پہلے کہ میں علی محمد صاحب کے پاس جاؤں میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیکش دکھاتا ہوں جس میں ان دنوں میں حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں سیاہی پھینکنے سے لے کر جوتے تک اور جوتوں تک بلکہ وہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی ڈریکٹ علی محمد صاحب سے بات کرتا ہوں میرے ساتھ ہی رہیے گا بلیز منظر میری آنکھوں کے آگے آ گیا جب ہمارے نبی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ تابہ میں نماز عدار کرتے تھے تو جب وہ سجوے میں جاتے تھے کفار کیا کرتے تھے کفار جو گھنونی حرکت کرتے تھے تو حضرت فاطمہ تو زہرہ جو ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی تھی وہ ان کے اوپر سے وہ ہٹاتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی تو میرے بھائیوں کیونکہ فتا ہوئی نہ پھر کیونکہ والد حق پہ تھا والد سچے راستے پہ تھا تو نواز شریف جو آپ کا لیڈر ہے میرا لیڈر ہے میرا باپ ہے وہ بھی حق کے راستے پہ ہے امران خان کو جوتا مارنے کی کوشش کی گئی ہے منظر دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کی سکرین پر لیکن یہ جوتا امران خان کے ساتھ کھڑے علیم خان کو جا لگا جو کہ سفید لباس میں آپ کے سامنے موجود ہے اور انہیں جوتا پڑھتے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمو بیش وہی مقام ہے جہاں سابق عزیر اعظم نواز شریف کو بھی جوتا لگا تھا سینے کے قریب علیم خان کو جا کر یہ جوتا لگا اس سے پہلے تحریک انصاف کے چائمین اگر اس کروٹ ہوتے اس رخ ہوتے تو جوتا ان کو لگتا لیکن یہ لگا جا کے علیم خان کو رب کہتے ہیں ہم بھی رب کہتے ہیں جس رب کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اس کو رب کہتے ہیں جس کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں جس کو آپ پوچھتے ہیں رب کو اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں بیگ ناظرین آپ نے پیکج دیکھا آپ نے دیکھا کہ سیاہی پھینکنا یا جوتے مارنا یہ سیاست میں انتہائی گھٹیا قسم کے اقدام ہے لیکن چن لوگوں کے پاس اس کا جواز ہے اگر آپ ان کی بات سنیں تو آپ ابھی ریسنٹ لیے گئے جو راولپنڈی میں مریم نواز نے جو حرکت کی ہے کہ وہ انہوں نے نعوذ باللہ کس طرح انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون جنت کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کیا ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کے جوتوں کے ساتھ ہو سکتا لاتے بھی پڑے تو آپ سیاستدانوں کو بھی تھوڑا سا اپنی زبان کو کھولتے وقت احتیاط کرنی چاہیے آپ لوگوں کے جو جذبات کے ساتھ مت کھیلا کریں سیاست ضرور کریں لیکن مذہب پہ بات احتیاط صحیح ہم چلتے ہیں علی محمد صاحب کے پاس ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علی صاحب یہ سینٹ الیکشن میں کیا ہوا جی اس میں یہ جو چھوٹے صوبے سے کیا چیئر میں نائی ہے تو اس سے کیا کوئی انقلاب برپا ہو جائے گا جس طرح الیکشن ہوا ہے نیچے کی سطح پہ تو بہت کرپشن کی اس میں باتیں سنی ہیں کہ لوگ اس میں بکے ہیں اور ووٹ بکے ہیں میمبرز بکے ہیں لیکن پھر انڈ اس کا نسبتاً بہتر ہو گیا ہے کہ ایک چھوٹے صوبے سے سینٹ کا چیئرمن آیا ہے ظاہر ہے صرف چیئرمن آنے سے کوئی بہت بڑا ادھر انقلاب نہیں آ جانا لیکن یہ ایک سگنفیکنٹ فیکٹر ہے یہ ایک میسیج ہے بلوچستان کے عوام کو کہ فیڈریشن میں بلوچستان کا ایک خاص مقام ہے اور پہلی دفعہ بلوچستان سے سینٹ کا چیئرمن آیا ہے تو میں مبارک بات بھی دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل اتمنان بات ہے کہ ہمیں ایک چھوٹے صوبے سے ایک بڑے عہدے پہ جو ہے ایک شخص ملا ہے صدر کے بعد وزیراعظم کے بعد اور قومی اسمبلی کے سپیکر کے بعد سینٹ کے چیئرمن کا تیسرا چوتھا بڑا عہدہ ہوتا ہے سٹیٹ اچھا علی صاحب یہ بتائیں کہ حکومت پاور میں ہونے کے باوجود اپنا چیئرمن سینٹ نہیں لاسکی اور وہ کہتے ہیں کہ ہورس ٹریڈنگ ہوئی ہے میمبر سیدھر سے ادھر چلیں گے یہ جمہوریت کس طرف جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستانی پولیٹکس جو ہے اس وقت جو کرپشن ہے یا جو اقربہ پروری ہے یا جس طریقے سے پاکستان میں سیاست ہوتی رہی ہے کہ پاکستان میں اداروں کو نہیں بنایا گیا نظام کو نہیں بنایا گیا کوئی اکاؤنٹوبلیٹی نہیں ہے تو اس سے بہتری کی طرف جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سٹنگ حکومت جو ہے اپنی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ رکھنے کے باوجود صرف اپنے رویوں کی وجہ سے کرپشن پر اپنے جو الزامات ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنا سینٹ کا چیرمن نہیں بنا سکی اور جو ہے اپوزیشن اپنا بنا گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ مضبوطی کی طرف جا رہی ہے اور لوگ کرپشن سے نفرت کرتے ہیں ہاں سوالات بیشمار اٹھیں گے میں بھی سمجھتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن اس بات کی صفائی کرے گا اور اس بات کی غمازی کرے گا کہ کون لوگ پاکستان میں اس موجودہ سسٹم کو آگے چلوانا چاہتے ہیں اور کون وہ سیاسی جماعت ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک صاف شفاف اور پاک اور صاف ستری سیاست ہو الیکشن اب آنے والے الیکشن جو دوہزار اٹھارہ کے وہ بلکل سر پر ہیں تحریک انصاف کے پاس جو ہے تبدیلی لانے کا اور ان الیکشن میں داندلی روکنے کا کیا کوئی پلان ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں قوم کو نکلنا چاہیے قوم کو باہر نکلنا چاہیے اگر اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں اگر کسی اور طریقے سے بدلنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن اگر ووٹ کی پرچی کی طاقت سے بدلنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو نکلنا پڑے گا جتنی بڑی تعداد میں دیکھیں ہمیشہ جب بھی کم ووٹ کے لیے لوگ نکلتے ہیں 35-40% وہاں پہ پھر سٹیٹسکو پاورز جو پیسے کی بلبوتے پہ جو بندوق کی بلبوتے پہ حکومتیں بناتے ہیں جو ڈیلیں کر کے اور بارگیننگ کر کے وہ لوگ پاس کرواتے ہیں جو جالی ووٹ ڈلواتے ہیں وہ 40-45% جب ووٹنگ ہوتی اس میں کام نکلتے ہیں لیکن جب آپ کا 55% 60% پولنگ ریشو ہو جائے جب خیموش ایک سوریت نکل آئے جب وہ لوگ جو کاؤنٹ کرتے ہیں وہ لوگ جب نکلتے ہیں تو پھر آپ کو ایک انقلاب کی سوریت پیدا ہوتی ہے جس طرح بھٹو صاحب کی زمانے میں ہوا تھا جسہ 2013 اپرچونٹی بنی تھی میں یہ سمجھتا ہوں پاکستانی نیشن کو اس الیکشن میں جب بھی 18 میں جب بھی ہوتا ہے ان کو نکلنا چاہیے بڑی تعداد میں نکلنا چاہیے کیونکہ داندلی کا راستہ ایک سورت میں روک سکتے ہیں کہ اتنی تعداد میں نکلیں کہ داندلی پھر ہو نہ سکے اور سب کو پتا ہے کہ تبدیلی کی جماعت کون سی ہے سب کو پتا ہے کہ ڈاکوں چوروں لٹونوں کے ساتھ کون کھڑا ہے سب کو پتا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کا نام ہے عمران خان اور ایک جماعت ہے جس کا نام ہے تحریک انصاف اچھا علی صاحب آسٹریلیا جہاں سے میرا تعلق ہے کہ یہاں پر لوگ پاکستان کے لیے بہت فکر مند ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ووٹ بنے یہ پاکستان میں جائیں اپنا جو ہے ووٹ دیں یہ ذرہ مبادلہ تو آلیڈی بیج رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کا کوئی میسج ہے آسٹریلیا ویسے میں بڑا سوائے سے پیارا ہے کہ نانٹین نانٹی ٹو میں جو ملبرن میں ہم وولڈ کپ کا فانل جیتے تھے تو آسٹریلیا سے ہی وہاں ہی ہم جیت کے جو ہے عمران خان کی کپتانی میں اپنا وولڈ کپ جیتے تھے وولڈ چیمپئنز بنے تھے اور آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز جاتے ہیں انجینئرز جاتے ہیں لوگوں کو وہاں روزگار ملتا ہے ان کے لیے میسج یہی ہے کیا میسج میں دوں گا لیکن یہ ایک خواہش ہے دل کی کہ کاش ایسی اپرچونٹی کریئٹ ہو کہ اوورسیز پاکستانیز ووٹ کر سکیں تحریک انصاف تو بہت سختی سی ان کا کیس لڑی ہے اور لڑ رہی ہے لیکن یہ جو جمعاتے ہیں سٹیٹسکو کی پیپلز پارٹی نون لیگ یہ سارے کرپٹ اناثر جو ہیں ان کو پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی صرف پاکستان کا سوچتا ہے پاکستان میں چلو کس نے گلی پکی کرانی ہے اس پر ووٹ دے دے گا نا کسی نے نوکری کسی نے بیٹے کی نوکری کرنی ہے کسی نے بجلی لگوانی ہے کوئی نالی اس طرح کے کام ہوتے ہیں بجلی ڈلوانی ہے فلانا کوئی ٹرانسفارمر لگوانا ہے آسٹریلین نے اوورسیز پاکستانی ہے نہ گلی پکی کرانی ہے اس کو نہ گیس کا کنیکشن چاہیے اس کو نہ ٹرانسفارمر چاہیے اس کو صرف یہ سبز لالی پرچن پاکستان چاہیے اور ان لوگوں کو خطرہ یہ ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کو کہ اوورسیز پاکستانیز کو حق میں لگینا ووٹ کا تو نوے پرسنٹ سے زیادہ انہوں نے جا کے عمران خان کے بلے پر ٹھپا مار دینا ہے اس وجہ سے وہ آپ کا اوورسیز پاکستانیز کا پیسہ تو ان لوگوں کو بڑا عزیز ہے جو آپ ادھر ایکس چیکر میں بھیجتے ہیں فورن ایکسچینج لیکن آپ کو ووٹ کا حق نہیں دیں گے انشاءاللہ عمران خان یہ ووٹ کا حق ان سے چھین کے دکھائے گا آپ کے لئے اچھا لاسٹ میں سر دیکھیں میں جس طرح یہ ایشوز اٹھاتا ہوں میرا دل بڑا کڑتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے پاکستان کے مسائل دیکھ کر تو بہت زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے اس میں بہت بازوں کا تکلیف ہوتی ہے ایموشنل ہو جاتے ہیں آنکھوں میں آنسو تک آ جاتے ہیں کازمی صاحب آپ اچھا کام کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بہت پیسہ کماتے ہیں لیکن دل ان کے بڑے دردمند ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات ان کے آنکھوں میں آنسو ہوجا مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے باہر کے اوورسیز پاکستانیز جب میں حجیہ عمرہ کرنے گیا ہوں باقی تمہیں کوئی اتنا نہیں پھرا میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بہت پیسہ کماتے ہیں لیکن دکھی ہوتے ہیں دکھی اس لئے ہوتے ہیں کہ پاکستان سے دور ہوتے ہیں وہ گھر سے دور ہوتے ہیں تو کازمی صاحب آپ اور آپ جیسے اور جو میڈیا پرسنز جو پروگرام کرتے ہیں تو ایک طریقے سے آپ ان کو جوڑ دیتے ہیں اپنے ملک سے اپنے لوگوں سے اپنا آپ اظہار خیال بھی کرواتے ہیں اور آپ ان سے ان کو پارٹسپیٹ بھی کرواتے ہیں اور اپنے ملک سے ایک جڑنے کا احساس آپ ان کو دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں you're doing a great job keep it up جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا مذہب پہ جب بھی آپ بات کریں انتہائی احتیاط سے انتہائی ذمہ داری سے خاص طور پر جب آپ سیاستدان ہو اور آپ ملک کے وزیراعظم یا وزیراعالہ یا ان بڑے عدوں پر رہ چکے ہو تو آپ کو ایک ایک لفظ جو ہے بڑا احتیاط سے بولنا چاہیے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کی چھوٹی سی حرکت لوگوں کے اندر توفان برپا کر سکتی ہے تو پھر جوتے تو خیال لاتے بھی پڑتی ہیں آپ اس چیز کا خیال رکھئے سیاست میں اختلافات ضرور کریں لیکن وائلنس کی طرف پلیز ہرگز مت جائیں کیونکہ اگر آپ نے ایک ایک ایگزیمپل سیٹ کر دی تو پھر یہ ملک جو ہے وہ وائلنس کی طرف دوبارہ چلا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چھو کہ ہمارے ملک میں آلریڈی بہت ساری پولٹیکل پارٹیز ہیں سب کا ایک اپنے اپنے نظریہ ہے اگر ہم سب لوگ ایک نظریہ پہ سب سے پہلے پاکستان کی بات کریں تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں پروڈیسر کمیل حیدر کے ساتھ سیبی کازمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ